اور اب رکھ کریں گے کوٹ اردو کا روائل نیوز کی خبر پر فوری ایکشن لشاری والا جنگل سے سرکاری لکڑی چوری اور جنگل کو آگ لگانے کی خبر نشر ہوتے ہی انتظامیاں حرکت میں آگئی محکمہ ایرگیشن، ہیڈٹونسہ بیراج اور محکمہ مال کی تیم میں لشاری والا پہنچ گئی نقصان کا اجائزہ لیا لکڑی چوری کرنے والوں اور جنگل کو آگ لگانے والوں کے خلاف جلد کاروائی عمل میں لائے جائے گی یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایشٹرفرن ان دنوں لشاری والا پر قبضہ کر کے لکڑی کٹوانے اور جنگل کو آگ لگانے کا سلشلہ شروع کر رکھے ہیں اس حوالے سے مزید جانیں گے کوٹ اردو سے اپنے نمائد فاروق خان سے جی فاروق بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت کوٹ اردو کے نواہی علاقہ لشاری والا جنگل پر موجود ہوں حکومت ایک طرف تو کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت کروڑ روپے خرچ کر کے نئے پودے لگا رہی ہے جبکہ پی ٹی آئی کے اپنے جو ایم پی اے ہیں اشرف خان رند یہ ایک جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا جنگل ہے لشاری والا اس پر قبضہ کر کے انہوں نے جو ہے نا تقریباً بیس مربع ایکڑ ارازی کو جو ہے نا اس میں جو موجود جنگل تھا اس کو آگ لگوا دی ہے آگ اس وجہ سے لگائی گی ہے کہ یہ رقبہ کاشت کے قابل بنایا جائے اس وقت جو ہے نا علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں مزید اس حوالے سے میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کوئی اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی تو سارے سیسو ایک بھاں کیوں لائی ایس صاحب جی وہ آباد کرنا چاہتے اور ٹینٹ لاؤنا چاہتے اندھا ہیک ٹینٹ لگا پہ بیا ٹینٹ لگا پہ بیا ٹینٹ لگا پہ ٹرائلیاں توارے سامنے مار کے لڈی وینن توہاں کو اساں دکھا دیتے ہیں اندھے ویج اے ہے کہ ان کو آباد کرنا چاہتے ہیں اساں لوگ مال چروہ ہیں اساں مال چراؤنے اساں جنگل دے شوکین مقصد این چیزتے ہیں کہ ساڑے جانواراں ساڑے مویشی ہیں اچھا اندھے ویج پرندہ کوئی جانوارے سارا ہوں توارے سامنے ساں جا رہے کہ بھی جا تو آئے کھڑو ساہے بایا ہاں تھندار تیرے دیر دین پناہ دا اندھے نال پرس سالے ہم تساں ہاوے یا نہ ہاوے اون جی ہڑے ان جنگل کو بھا کوئی نہیں لگی پہ ملازم اور او ہی گواہی دیسن کے ان جنگل کو بھا کوئی نہیں لگے پہ یہ ہونڈ راہ تلائن ہیں یہ راہ تلائن جنہیں اتنے مربع جنگل ساڑ گئے توارے سامنے اپیل کرنے حکومت کو کہ ساڑے وہ تو شفقت کرے ساڑے مال چرام جاہ بھی کوئی نہیں اساں کنے ہی نہیں سوائیں سکتے اساں مویشی پار لوگ ہیں ساڑے وہ شفقت کرے رحم کرے جی بلکل جیسا کہ آپ نے علاقہ مکین ہیں ان کی زبانی سنی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اشرف ریند جو ایم پی ہے وہ جو اینا اس جنگل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے بلکہ جو اینا قبضہ کر چکا ہے انہوں نے کیمپ بھی لگا دیے ہیں اور جو جس جنگل کو جو اینا عباد کرنے کے لیے جو اس کو آگ لگا دیے اگر میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکے تو پیچھے جو اینا یہ جنگل تقریبا سینکڑوں ایکڑ ایرازی کا جو بہت بڑا جنگل تھا اس کو آگ لگائی گئی ہے جس میں تقریبا درخت تھے جو بھی اس میں چرند پرند تھے وہ بھی زندہ جل گئے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں اسی جنگل پر گزارہ کرتے ہیں مال مویشی بھی ادھر اسی جنگل میں پال کر جو اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ان لوگ انہیں وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدا رہا ہمیں جو ہے نا اس ایم پی اے سے اس ہماری بہت شکریہ فاروق خان آپ ہمیں اگاہ کر رہے تھے